میں ہوں آلی نازکی آج سیربین کا اہم موضوع ہے اخوان متحدہ کا انتباہ کہ وسائل کا بے درےخ اور بے دردی سے استعمال قررہ ارز پر زندگی ختم کر سکتا ہے ہم جائرز آلیں گے کہ کیا اب بھی زمین پر زندگی کی بقا کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے یا پھر بہت دیر ہو چکی ہے اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے مائمار حکومت نے روہنگیہ مسلمانوں کی مبینہ ہلاکتوں کی تحقیقات کرنے کے الزام میں قید دو صحافیوں کو پانچ سو روز کے بعد اچانک رہا کر دیا اور چیمپنز لیگ کے سیمی فائنل میں کون سے کھلاڑی روزہ رکھ کر ماچ کھیل رہے ہیں دیکھئے گا ہفتے بار سپورٹس راونڈ اپ میں آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں اقوائم متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ کررہ ارز پر حیات کی تمام اقسام کو بچانے کا وقت تیزی سے کم ہو رہا ہے حال ہی میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں ماہرین نے کہا ہے کہ اگر بروقت اقدام نہ کیا گیا تو پرندھ چرندھ اور حشرات الارز کی لاکھوں انواہ کا خاتمہ ہو جائے گا اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کررہ ارز پر زندگی کے اس زوال کا بڑا سبب انسان کا اس کے وسائل کا بے دریغ استعمال ہے حشرات الارز سے لے کر اجسام فلقی تک کرونوں برس پرانے کررہ ارز پر زندگی اب بہت تیزی سے زوال پذیر ہے اقوام متحدہ کی قدرتی حیاتی نظام کے بارے میں رپورٹ نے واضح الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ کررہ ارز ایک سنگین بہران میں ہے اور اس پر زندگی کا وجود خطرے میں ہے ہم خطرے میں ہیں ہمارا وجود ناپید ہو سکتا ہے جنگلات کے مستقبل کے بغیر انسان کا کوئی مستقبل نہیں ہے اقوام متحدہ کی رپورٹ میں انسانوں کے کاموں کے کررہ ارز پر تباہ کن اثرات کی تفصیلات جمع کی گئی ہیں رپورٹ کے مطابق کررہ ارز کی پچھتر فیصد زمین کی نویت کو انسان نے بہت بری طرح تبدیل کر دیا ہے اٹھارویں صدی سے اب تک کے عرصے میں پچاسی فیصد قدرتی مرتوب زمین جنگلات سے بھی زیادہ تیزی سے غائب ہوئی ہے اور پلاسٹک کا فضلہ سن انیس سو اسی سے اب تک دس گناہ بڑھ گیا ہے اسے اگر بڑے پس منظر میں دیکھا جائے تو قدرتی زندگی میں ہر شہ کا ایک کردار ہوتا ہے یہاں تک کہ ایک معمولی سی چونٹی کا بھی جو نامیاتی طور پھوڑ کے ذریعے زمین کی زرخیزی برقرار رکھتی ہے اور پھر خود پرندوں اور دوسرے ہشرات کی خوراک بن جاتی ہے تاہم اقوام متحدہ کی رپورٹ کہتی ہے کہ اس مسئلے کا حل موجود ہے جنگلات کی کٹائی کو بہرحال رکھنا ہوگا اور جنگلات کو دوبارہ تیزی سے بڑھانا ہوگا سمندروں کو جو کہ آبی زندگی کے لیے مشکل ہوتے جا رہے ہیں انہیں صاف کرنا ہوگا ہمیں اپنی خوراک کے زیاہ کو رکھنا ہوگا ہمیں اپنی توانائی کو محفوظ کرنا ہوگا پانی کو محفوظ کرنا ہوگا اور یہ کام ایک فرد سے لے کر ریاستوں اور غیر سرکاری اداروں کو مل کر کرنا ہوگا ہم سب کو یہ کام کرنا ہوگا اور یہ ممکن ہے قدرتی حیاتی نظام کو بچانے کا وقت اب تیزی سے کم ہو رہا ہے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اگر ہم ایکشن لینے میں ناکام ہوئے تو زندگی کی کئی انواہ کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ماہولیاتی امور کی محقق اور تجزیہ کار صوبیہ کپاریہ صوبیہ جی سیربین میں خوش آمدید مسئلہ کتنا سنگین ہے کیا اب تباہی ناغذیر ہے یا اب بھی بچاؤ کی کوئی صورت دنیا اس وقت کوشش کر رہے تھے کہ 2030 تک کے 1.5 دیگری سنٹیگریٹ تیمپریٹر رائز سکے روگا جا سکے لیکن ایسا نہ ہو سکا اگر ہم ابھی تک کے جتنی پولیسیز ہم نے جتنی انٹرک کیوئی ہیں جتنے پیکٹس کیوئے ہیں ہم جتنا آگے چلیں تو ہم اس کو بھی 2.9 پرسنٹ ڈگری سنٹیگریٹ رائز ڈی ورلڈ ٹیمپریشر اس کو ہم وہاں تک کے محدود کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس وقت جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ریسنٹ ریپورٹ کا اس کے اندر ٹرانسفورمیٹیف چینج کی بات آ رہی ہے اگر ابھی صحیح اقدامات کیے جائیں تو 2.5 ڈگری سنٹیگریٹ تک کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی لانگ ٹرم پلاننگ اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں لانگ ٹرم پلاننگ کی تو ضرورت ہے منصوبابندی کی ضرورت ہے لیکن ایک انفرادی سطح پر انڈویجولز یا کلیکٹیوی ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے فالی طور پر کہ کم سکرمی رک تو جائے نا صورتحال مزید بگرنا رکھنا بہت مشکل ہے until and unless bigger transformative change نہ لائے جائے لیکن انڈویجول لیول کے اوپر conservation انڈویجول لیول پر recycling reuse the three are جو ہمارا ایک principle ہے reduce reuse recycle ہم corporate یا capitalist section میں جا کے جس میں ہم consumer بن چکے ہیں اس وقت کہ ہم ہر دو ہفتے میں ایک نئی shirt لیتے ہیں for instance and then the rest of the stuff جو ہماری باقی چیزیں وہ dump میں چلے جاتی ہیں and results in the land fills اسی طریقے سے کھانے کا زیادہ ہے اسی طریقے سے پانی کی pollution ہے اسی طریقے سے پانی کی wastage ہے اور یہ بہت individual basis پہ ہمیں ان پہ کام کیا جائے سکتا ہے ہم لوکل ایکانومی میں لوکل ایکانومی کو زیادہ force کریں میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیے تھی پاکستان پر کتنا اثر پڑھ رہا ہے کیا وہاں بھی سپیشیز ہیں جنہیں خطرہ ہے پاکستان انفورجنیٹلی is only one person or less than one person contributor of the GHG globally as per every standards that the world has set لیکن پاکستان کے اندر جو impact آ رہا ہے اس کی man made natural environmental ہر قسم کے impacts موجود ہیں اور پاکستان ایک بہت خطرناک time سے گزر رہا ہے جہاں پہ آپ biodiversity کی بات کرتی ہیں ecosystem کی بات کرتی ہیں تو ہمارے دریا ہمارے پہاڑ اور ہمارے سمندر یہ سارے بات جاری رکھتے ہوئے اب شمالی فنلند کے قصبے EE چلتے ہیں جو صفر آلود کی والی دنیا کی پہلی community بننا چاہتا ہے یہاں fossil fuels یعنی مادنی اندھن جیسے کوئلا گاس اور تیل کا استعمال بند کر دیا گیا ہے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ موسمیات تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لئے چھوٹی عمر سے تعلیم دی جانے چاہیے دیکھتے ہیں کہ EE بچوں کو کیسے ماحول کے تحفظ کے بارے میں باشور بنا رہا ہے تفصیل کے ساتھ خالد گرامت میرا نام وینی ہے اور میں چودہ سال کی ہوں میں کی سلٹ پر سکول جاتی ہوں EE میں بچے دوانائی بچانے کی مہم میں صفحے اول پر ہیں جو بچت بجلی اور پانی کے بل پر ہوتی ہے اس کا پچاس فیصد سکول وں کی توانائی بچانے کی کوشش رنگ لائی ہے بچت کے نتیجے میں قسپے کے بچت میں ہر سال پانچ لاکھ ڈالرز کا اضافہ ہوتا ہے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہاں کسی چیز کا زیان نہ ہو ہم فوسل فیول یعنی گیس تیل اور کوئلے کا استعمال نہیں کرتے ہم رنیوبل طبانائی سے بجلی اور ہیٹنگ بناتے ہیں دوہزار ساتھ سے دوہزار پندرہ کے دوران بجلی سے چلنے والی گاڑیوں ریسائیکلنگ میں اضافے اور سمارٹ میٹرز کے استعمال کی وجہ سے قسپے کا کاربن ڈائی اکسائیڈ کا اخراج آدھا ہو چکا ہے یہ قسپہ کے ماحول پر کام کرنا نفع بخش ہے تو پھر اور کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچنا چاہیے سیربین میں آگے چل کر سپورٹس راؤنڈ اپ میں دیکھ گا تین گول کے خسارے اور سٹار سٹرائکر کی انجری کے بعد چیمپنز لیگ کے سمی فائنل میں لیوپول کی مشکلات میں مزید اضافہ بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا ناز کی مائمار کے ان دو صحافیوں کو غیر متوقع طور پر رہا کر دیا گیا ہے جنہیں روہنگیا مسلمانوں کی مبینہ حلاقتوں کی تحقیقات کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا والون اور چھو سو او کی رہائی ایک صدارتی معافی کی تحت عمل میں آئی جو ملک کے نئے سال کے موقع پر دی جاتی ہے یہ وہ لمحہ ہے جب وہ آزاد ہوئے اور ان کا استقبال صحافیوں کے ایک حجوم نے کیا وہ پانچ سو سے زیادہ دنوں سے قید میں تھے جیل سے مبارک بات دے رہے ہیں میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں اپنے خاندان اور رفقہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں میں اپنے نیوز روم میں جانے کے لیے بیتاب ہوں مگر یہ صحافی جیل کی سلاخ پیچھے پہنچے کیسے ان رپورٹرز کو گزشتہ ستمبر ایٹھ سیکرٹس آکت کی خلاف فرزی کرنے کے الزام میں سات سال قید کی سزا سنائی گئی تھی وہ میمار کی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ مبیانہ طور پر ان دس روہنگیا مردوں اور لڑکوں کی ہلاکتوں کی تحقیقات کر رہے تھے ان کی سزا کی بین لقوامی برادری نے مضمت کی تھی اور اسے آزادی صحافت پر ایک حملہ قرار دیا گیا تھا ان کی غیر متوقع رہائی کی سرکاری طور پر کوئی وجہ نہیں بتائی گئی ہے آئین دیکھیں ہمارے جنوبی ایجیا کے نامنگار نک پیک کیا کہتے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ سیاستدان درمیان میں آگئے ہیں اگرچہ آن سانسوچی صدر نہیں ہیں لیکن اول اعلیٰ ترین سیاستدان ہیں امکار نوبیل انام جیتنے والی اور ان کی حکومت نے اب فیصلہ کیا ہے کہ صحافیوں کو رہا کرنے کا وقت آ گیا ہے یقینا گزشتہ ارثارہ مہینوں میں ان پر صحافیوں کو رہا نہ کرنے کی بڑی بڑی تنقید ہوئی ہے آخر کار ایسا لگتا ہے کہ دباؤ کا نتیجہ نکلا ہے اور حکومت نے آج انہیں رہا کر دیا ہے اچھا ساری دنیا کے مچھےروں کی مانند پاکستان میں بھی ماہنگیروں کے اپنے رسوم اور رواج ہیں انہی میں سے ایک رسم آمبہ ہے جس میں ماہنگیر لکڑی کی کسی بھاری بھرکم کشتی کو صفائی یا مرمت کیلئے سمندر سے خشکی پر گھسیت لاتے گوادر کی ناخدہ عبدالرشید نے اس ختم ہوتی ہوئی رسم کو باقی اور جاری رکھنے کا بیڑا اٹھایا ہے امبہ ایک جذبے کا نام ہے سمجھ آگئے آپ امبہ ایک ایسا جذبہ ہے یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب مچھرے اپنی کشتی کو صاف کرنے کے لیے اسے سمندر سے نکالتے ہیں تو کئی دوسرے مچھرے بھی ساتھ دیتے ہیں امبہ ایک کلام ہے اور ہم اس کلام کو ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ ہماری آوازیں اللہ تعالی تک پہنچ جائیں کوئی بھی خدا سے بڑا نہیں یہ آواز پھر زور پکڑتی چلی جاتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے امبہ اسی جذبے کا نام ہے جب میں کہتا ہوں یا اللہ سب مل کر جواب دیتے ہیں یا اللہ پھر میں دوبارہ کہتا ہوں یا اللہ تو سب دوبارہ جواب دیتے ہیں یا اللہ پھر میں تیسری مرتبہ کہتا ہوں یا اللہ لیکن زیادہ زور سے اور لوگ زیادہ جذبے سے جواب دیتے ہیں اور پوری طاقت سے کشتی کو باہر نکالتے ہیں امبہ کی روایت دم توڑ رہی ہے وجہ لکڑی کی کشتیوں کا خاتمہ اور فائبر گلاس کی کشتیوں میں اضافہ ہے جس کی وجہ سے امبہ کی روایت بھی ختم ہو رہی ہے لکڑی کی چند کشتیاں ہی اب باقی رہ گئی ہیں جنہیں ہم امبہ تقریب کے ذریعے باہر نکالتے ہیں میرے بچپن میں ہم بہت غریب تھے یہ غربت کا دور تھا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اس لیے ہم نے سمندر میں ماہی گیری کا آغاز کیا اور اس وقت جب میرے بڑے امبہ کی تقریب کے ذریعے کشتیاں باہر نکالا کرتے تھے میں نے یہ ان سے سکھا شاعروں نے امبہ کے بارے میں شاعری کی ہے اور گلوکاروں نے اس مراحل میں داخل ہو گیا اور جیسے ہم سب کو بتائے رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے چیمپئنز لیگ میں جو ٹیم کھل رہی ہے آئیکس ڈچ ٹیم ہے اس دو کھلاڑی انہوں نے یہ کہا روزہ رکھ سمی فائنل کا مائچ کھلیں کون کھلاڑی یہ دو تھے آئیکس جو ان کے اپنے ہوم فین ہیں وہ خود اتنے حران ہے یہ امپورٹن بات یہ ہے انہوں نے اسپین کی سب سب روزہ رکھنے روزہ انہوں ہرائے اس کے بعد اٹلی سب 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 روزہ انہوں کو ہرائے وہ یہاں تک پہنچے ہیں اور ان ساری جو ان کے فتوحات ہیں ان میں سب سے اہم جو روزہ رکھنے وہ حکیم زائق نے جو کہ کل روزہ رکھنے والے انہوں نے 18 گول کی ہیں انہوں کے مین سکورر وہ ہیں اچھے تو یہ ان کا فیصلہ ہے روزہ رکھیں گے فٹنس کوچ بہت زیادہ ناراض انہوں نے کہہ یہ غیر روزہ رکھ لیا ان کے جسم میں بہت خاص نیوٹرنس ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے اور اس سے نہ صرف ان کی جسمانی جو سلائیت ہے اس پہ اثر پڑے گا بلکہ ان کی ذہنی سلائیت پر بھی اثر پڑے گا اور جو مینجر نے ٹیم کی ان کا کیا موقف ٹیم کی مینجر نے یہ کھلنے چلے گئے تو کیا ہوگا انہیں روک تو نہیں سکتے انہیں آپ روک نہیں سکتے بیسے چیلنجنگ ہوگا لیکن صورتحال زیادہ چیلنجنگ تب ہوگی جب کھل ایکسرا ٹائم میں چلا گئے یعنی کھل اگر اضافی وقت میں چلا جاتا ہے تو جو نورمل کھلاڑی روزہ نہیں رکھا ہوتا وہ ہی دھک جاتے ہیں اور اگر ان دونوں کھلاڑی روزہ رکھا ہو ہے اور افتار کر بھی لیتے ہیں تو اضافی وقت تک جب تک کھل جاتا تو ان کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا کھانے بھی نیک ایمپورٹنٹ چیز جو یہ کہ دونوں کھلاڑی جو وہ میٹ فیل میں بھی کھلتے ہیں اور اٹیک پر کھلتے مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے سال ورل کپ میں بھی مسلمان پریئرز روزے رکھے تھے اور کھلا تھے 2018 کے ورل کپ سے پہلے فرینڈلیز ہو رہے تھے تو ہاتھ میں کھجورے اور بھوٹل لے پانی کھڑے باری باری کھلاڑی آتا اور افتار کرتا اور اس کے بعد جیسے ہی ساری کھلاڑی کھلاڑی کھلاڑا ہو جاتا لیکن اگلی سٹوڑی ہماری جلدی سے بتائیں لوسی سٹوڑی بھی فوٹبال کے بارے لیوپول اور بارسلونا کی لیڈ حاصل ہے اور لیوپول کو جیتنے کے لئے چار گول کرنے خسنفر حیدر ہم سے بات کرنے بہت شکریہ آپ اگر چاہیں تو ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے آلیا نازکی آج سیربین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لئے ہماری ویب سائٹ بی بی سی ڈاٹ کام فوروڈ سلاش اردو دیکھتے رہی آلی نازکی کوئب اجازت دیچیں